اور یہ ایک بڑی افسورسنا خبر ایک اور گزری اور اس میں ایسے ہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ پکڑے گئے فوراں اور یہ اس میں اوورال میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ صرف بڑی عجیب بات ہے کہ یا تو پادری یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کاری صاحب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیا وجہ پادری اور کاری جو اللہ کے خدا کے زیادہ قریب ہونا چاہیے وہ اس طرح کے عرکتیں کرتا تو یہ ایک مولوی ہے اس نے ماسک پیانا ہوا سے کرونے کا فائدہ اٹھا لیا اس کے خلاف ایف آئی اے میں ایف آئی اے نے اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ کیس درج کیا اور اس نے کارنامہ کی مارا اس نے کارنامہ یہ مارا کہ ایک بچی کو اس کی ماں نے قرآن پڑھنے کے لیے اس کاری کو بلایا اور آپ آگے گیس کر سکتے ہیں اس کاری نے کیا حرکت کی ہوگی اور اس نے وہی حرکت کی اور صرف یہی حرکت نے کی ایک تو کر کے گھٹیہ حرکت کر کے نکل جائے یہی حرکت نہیں کی اس نے اس نے بغیر تصویریں بنا کے ماں کو بلیک میل کیا کہ میں یہ سوشل میڈیا پر چڑھا دوں گا اگر تم نے اتنے پیسے نہ دیے پیسے بھی مانگے اس نے تو بہرحال اس وہ عورت نے خاتون نے انہوں نے ایف آئی اے کے سائیبر کرائم کو کمپلینٹ کر دی اور سائیبر کرائم نے چھاپا مارا انہوں نے چھاپا مارا اس کے گھر سے ساری تصویریں نکال لیں اس کے موبائل فون پکڑے اور سارا جتنا ثبوت چاہیے تھا وہ انہوں نے نکال کے اس کو پکڑ کے پولس کے حوالے کرتے ہیں انہوں نے ایف آئی اے کے سپوکس پرسن نے سٹیٹمنٹ دی کہ ایک بڑی بہادر عورت نے ایک کاری کو عبدالقدیم اس کا نام ہے اس کو اپنی بچی کو قرآن پڑھانے کے لیے رکھا اور وہاں پہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور بعد میں تصویریں کھینچ کے وٹس ایپ کے ذریعے بھیجی اور پیسے مانگے کہ مجھے پیسے دو ورنہ میں اس کو وائرل کر دوں گا وائرل ایک تو یہ پتہ نہیں وائرل کس کو کہتے ہیں وائرل کر دوں گا دو سو بندے خیر یہ تو خیر ہوئی جاتی نہیں تھی وائرل مجھے وہ ایک اور بندہ یاد آ گیا جو ہر بات میں کہتا ہے وائرل ہو گئی ویڈیو میری ویڈیو کو دیکھتے دو سو بندوں نے ویڈیو دیکھی ہوتی ہیں آچھا تو یہ صرف لیکن جیسے میں نے آپ کو شنو میں کہا یہ صرف کاری نہیں ہے جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں پادری پادری بھی ان کاموں میں پیچھے نہیں ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پادری نے ایک چودہ اور سولہ سال کی دو بیٹیوں کو حاملہ کر دیا جاتی کر کے یہ پادری ہے عام آدمی نہیں ہے یہ پادری نے ایک کام کیا یہ کینیا میں ایک کام ہوا تو یہ اس ہفتے کی دو وائی اور یہ ایسی واقعات ہیں یہ میرا خیال سے تو یہ واقعات روز ہوتے ہوں گے یہ تو یہ وہ واقعات ہیں جو ہم تک خبروں کے طور پہنچ جاتے ہیں کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کو کوئی ذکر ہی نہیں کرتا شرم آتی ہوں نا کہتے ہیں یار یہ بدنامی ہوگی محلے کے اب خاندان کی امام آب کی ناکھ کر جائے گی وغیرہ وغیرہ اور یہ انیبل کرتا ہے یہ اس بیہیوئر کو انیبل کرتا ہے اب دیکھیں اس کاری میں کیا ہمت آئی ہوگی اس نے کاری نے کہا اچھا ہوں میں اس کی ماں کو بلیک مل کرتا ہوں تصویریں بھیج کے اس نے یہی سوچا ہوگا نا وہ ڈھر جائے گی وہ کہے گی اوہو غیرت ہماری ناک کر جائے گی چلو میں اس کو پہ اس کاری نے یہی سوچا اور اس نے کیوں سوچا اس نے یہ اس لئے سوچا کیونکہ ایسا ہوتا ہے آپ کے معاشرے میں اس لئے اس کاری نے یہ حرکت کی لیکن اور اسی لئے ایف آئی اے کے سپوکس پرسن نے کہا کہ ایک بریو ایک بہادر عورت نے اور یہ واقعی ایک بہادری کا کام ہے کہ اس عورت نے کہا کہ نہیں میں آدھر چھوڑوں گی نہیں بڑی اچھی بات ہے کہ ایف آئی اے نے اس کو پڑا اور اس کے ساری وہ تصویریں جو ہیں اس کے موبائل فون سے نکال لیں تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ اس کے ساتھ انجام یہ ہوا لیکن یہ کام روز ہوتا میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی